تو ہیلو فرینڈز آپ کا پھر سے سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ دوستو آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایس جی بی اینڈ کے سٹوکی دیٹس ستلو جل بدیوت نگم اس سٹوک میں آج پھر تیجی ہوئی ہے یہ سٹوک 0.96 پرسنٹ کی تیجی کے ساتھ 63.25 کے لیبل پہ کلوز ہو گیا ہے تو آئیے اس کا بھی ٹیکنیکل چارٹ سٹڈی کل لیتی ہیں ریجسٹنس لیبل سپورٹ لیبل ڈسکس کر لیتی ہیں اینڈ تک جرور ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں دائے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کل لیں سب سے پہلے دوستو اس کے فنڈامنٹلزی دیکھ لو کامپٹی کا مارکٹ کے اپ 24,604 کروڑ کے رونڈ ہے پی ای ملٹیپلز 24 کے ہیں انڈسٹی کی پی ای ریشو 16 کے ہیں تو انڈسٹی کے مقابلے یہ سٹوک تھوڑا سا مہنگا جرور ہے لیکن ROE پرسنٹیز اس کی 7.48% کی ہے بڑیا ہے اوپر سے ڈیویڈنڈ جیل بھی 5.30% کے رونڈ ہے مطلق کامپنی ڈیویڈنڈ جیل بہت ہی بڑیا اپنے نبیشکوں کو دیتی ہے تو جیدی اس کے فنینشل دیکھیں لیٹسٹ کوارٹلی نمبرز دیکھیں تو کامپنی کے ریونو میں جیروں جیر بیسز پر سلام پایا ہے لیکن مارچ کے مقابلے جون کوارٹر میں کامپنی کا جو ریونو ہے وہ بڑ گیا ہے سیمیلرلی پروفٹ میں بھی سیم ٹائپ کا ٹرینڈ ہے پہلے دیکھو اس کا جو پروفٹ ہے وہ گر رہا تھا لیکن مارچ کے بعد جون میں ایک اچھی رکبری دیکھنے کو مل گئی ہے اور کامپنی کا جو پروفٹ ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے نیئرلی ڈبل ہو گیا ہے تو یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے مطلب کامپنی رکبری کے موڈ میں دیکھ رہی ہے کامپنی کی ارننگ بڑھ رہی ہے تو آنے والے ٹائم میں اور بھی اچھے ٹرینڈز اس سٹوک میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ دوستو پہلے کیا ہوا تھا لازٹ وان بیگ میں بہت ہی بڑی تیجی اس سٹوک میں آئی تھی یہ سٹوک پیپٹی سیون کے راؤنڈ ٹریٹ کر رہا تھا سڈلی اس کی پرائز میں جمپ دیکھنے کو ملا ہے لیکن اب پھر یہ جو سٹوک ہے رینج باؤنڈ کام کرتا دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ایک ریجسٹنس لیول ہے یہ سٹوک ابھی تک جو ہے وہ سکسٹی پائیو کے لیول کو کروس نہیں کر پایا ہے اور یہ ہی اس کی اپر ریجسٹنس لیول ہے لور لیول پہ اس کا جدی سپورٹ لیول ڈھونڈیں تو سکسٹی وان کے راؤنڈ اس کا ایک سپورٹ ہے تو یہ سٹوک انہی لیولز کے بیچ میں آپ کو اب کنسولیڈیٹ کرتا دکھائی دے رہا ہے بدن لاسٹ فیو ڈیز سکسٹی وان سکسٹی پائیو تو جدی یہ سٹوک انہی لیولز کو توڑے گا تب ہی اس کی پرائز میں تیجی آئے گی نہیں تو یہ سٹوک انہی لیولز کے بیچ میں کنسولیڈیٹ کر سکتا ہے تو نیکسٹ ویک میں آپ کو ان دونوں لیولز پہ فوکس کرنا ہے شورٹر میں ان دونوں لیولز پہ فوکس کرنا ہے کیونکہ جدی سکسٹی فائیو کا لیول ٹوٹ جاتا ہے بریک ہو جاتا ہے تو اس میں بہت ہی بڑی تیجی آ سکتی ہے لیکن جدی گرابٹ ہوتی ہے سکسٹی بان کا لیول ٹوٹتا ہے تو اس سٹوک میں پھر 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 سکٹی سیون کے راؤنڈ جو ہے لیولز دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ دوستو پہلے اس سٹوک میں ایک بڑی نیوز آئی تھی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پہلے اس میں نیوز آئی تھی پنجاب سرکار نے دیا اس کامپنی کو بڑا آٹر شیئر خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑے نویشک سکسٹی تھری پر آیا شیئر تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اس کامپنی کو سولر نرجی میں ایک بڑے پروجیکٹس ملے ہیں تو ایک بڑا پروجیکٹ ملنے کے قارن اس سٹوک میں تیجی آئی ہے کیونکہ دوستو کامپنی ڈیفرنٹ ٹائپ کی رینیوز نرجی سیکٹر میں کام کرتی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو پہلے پنجاب سے بھی آرڈر ملا آسام سے بھی آرڈر ملا تو اسی لیے دوستو اس سٹوک میں بہت بڑی تیجی آ چکی ہے جب اس کی پرفارمنس دیکھیں لازٹ پائیو ڈیز میں تین پرسنٹ کی ریلی ہے وان مت میں فورٹین پرسنٹ سے بھی جاتا ریلی ہے سکس مت میں یہ سٹوک نیرلی ڈبل ہو گیا ہے تو دوستو بہت ہی شاندہ ریٹرنز اس نے اپنے انویشکوں کو بنا دیئے ہیں تو اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں دوستو اچھے کوالٹی کے سٹوک کو ہولڈ کرو ہولڈ کرنے سے ہی پیسہ بنے گا کیونکہ کون سا سٹوک کب چلے گا یہ آپ کو نہیں پتا لیکن جدی وہ آپ کے پورٹپولیو میں ہے تو آپ کا پیسہ جرور بنے گا آپ کا پیسہ شورل ہی بنے گا کیونکہ یہ سٹوک جب چلتے ہیں تو بہت ہی تیجی سے چلتے ہیں لیکن جب کنسولیڈ کرتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے تو لوگوں کو پرشاند بھی کرتے ہیں لیکن دوستو جدی آپ پیشنس رکھو گے جدی آپ تھوڑا سا لانگ ٹائم دو گے تب ہی سٹوک چلے گا تب ہی پیسہ بنے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو وان ایئر میں ہنڈر ٹو پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں فائیو جیرز میں بڑیہ ریٹرنز ہیں ہنڈر ٹو پرسنٹ کے آل ٹائم میں بھی ہنڈر ٹو پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں تو اسے سٹوک میں ایک بریک اوٹ آ گیا ہے تو نیکس اس کے سیونٹی تک کے ٹارگٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو آپ ٹو پرسنٹ کے راؤنڈ اپنا سٹوپ لوس لگا کے اور سیونٹی تک کے ٹارگٹ بھی چیز کر سکتے ہو اور ایون سیونٹی پلس تک کے ٹارگٹ شکوٹر میں آ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو سٹوپ لوس لگانا ہے اور اپنے سٹوپ لوس کو ٹریل کرنا ہے جیسے اسے سٹوک کی پرائس بڑے گی اپنی سٹوپ لوس کو بھی انکریز کرتے رہے ہیں تو ٹیکنیکلی یہ سٹوک سٹرانگ مومنٹم میں دکھ رہا ہے تو اس کے کارڈنگلی آپ اپنا جو ہے وہ کہہ سکتے ہو کہ ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہو تھانکس گئن ملے گئے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل لائکن کا بٹن جرور پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تھانکس گئیں دوستو ویڈیوز چیلے کی تو آگے شیئر جرور کر دیں اور لائک بٹن جرور دوا دیں